والدین کی خدمت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے رب کو رازی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو رازی کرو اور اگر رب کو نراز کرنا ہے تو والدین نراز ہوں گے تو اللہ بھی نراز ہو جائے گا الوالد عوسط ابواب الجنہ باپ جنہ کا درمیانہ دروازہ ہے چاہتے ہو تو حفاظت کر لو چاہتے ہو تو زائع کر آج کی نوجوان نسل وہ سمجھتی ہے کہ باپ کو کیا بتا ہے ماں کو کیا بتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کو کیا بتا ہے اسلام نے تو تعلیمات دی ہیں اکرام کی احترام کی محبت اخلاق نرمی کی اسلام نے تو یہ تعلیمات نہیں دی کہ باپ پوچھے ہاں بھئی کہاں ہو تو آگے سے جواب ملے آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ تو اسلامی تعلیمات نہیں بیٹا کب آوگے تو آگے سے جواب ملے خیر ہے کیا کام ہے بتائیے باپ پوچھے کیا کر رہے ہو تو جواب آگے سے ملے آپ مجھ بھی دروگے لگے ہوئے ہیں جو چاہے میں کروں کہ کسی نیک اولاد کا جواب نہیں ہے اولاد کی پانچ قسمیں ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے تے کر لیجئے گا کہ میں اس وقت کس قسم سے ہوں پہلی قسم والدین جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یہ نافرمان اولاد ہیں نافرمانی کی سزا کیا ہے سبتین سزایں یاد رکھئے گا پہلی سزا پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں نہ ان کے فرائض قبول نہ نوافل قبول دوسری سزا اللہ کی نظر رحمت سے محروم اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا تیسری سزا سلسطن قد حرم اللہ علیہم الجنہ تین ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے اگر توبہ نہیں کرتے والعاق ان میں ایک نافرمان بیٹا ہے اولاد کی دوسری قسم بات مانتے تو ہیں جیسے والدین کہتے ہیں لیکن دل کی خوشی سے نہیں مجبوری کیا ہے مار پڑے گی گھر سے نہ نکال دیں یہ کام کریں بھی تو عجر نہیں ملے گا افشا علیہم ڈر ہے کہ یہ عجر سے محروم ہے اولاد کی تیسری قسم کام تو کرتے ہیں ساتھ دکھ بھی دیتے ہیں بات مانی اور ساتھ احسان جتلایا تکلیف دی کیا کہا میں نے آپ کی وہ بات دی مانی تھی شیئ定